اسلام علیکم ویلکم ڈے مائی چینل ویلکم اسلام کا کومنٹ نکلیں پہ ویڈیو دیکھے گا ویڈیو اچھی لگے گا تو لائک بھی کر دیجئے گا بعض افعہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ پرنٹڈ جو نیک ہے نا اس طرح سے جو بھی ہم سوٹ خریدتے ہیں اس کے پر پرنٹ نیک جو ہے نا اس کی ہائی لائٹ بھی ہوتی ہے سارا کچھ ہوتا ہے تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آرہی ہوتی ہے کہ ہم اس کے سائز کا نیک کیسے کٹنگ کریں جو بلکل ایکوریٹ ہو اور بلکل اس کے ساتھ ساتھ اس کا نیک بن جائے اور ہمارا نیک جو ہے وہ کٹنگ بھی نہ ہو حالانکہ یہ سائز بعض افعہ تو سائز بڑے چھوٹے ہوتے ہیں بعض افعہ ہوتا ہے کہ سائز بہت چھوٹا بناوا ہوتا ہے اور ہمارے نیک کا جو سائز ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی ہمیں پھر اپنے سائز کا نیک جو ہے اس کے اوپر بنانا پڑتا ہے اس میں یہ سب کٹنگ بھی ہو جاتا ہے لیکن اگر نیک کا سائز بلکل ٹھیک ہے اب اس کا جو ہے نا بلکل سیکس انچ ہے اور اس طرح سے بھی یہ سیکس انچ ہے تو یہ بلکل ایکوریٹ سائز ہے تو اس کو ہم کس طرح سے کٹنگ کریں گے تو یہ میں آج آپ کو بتانے والی ہوں سب سے پہلے آپ اس طرح سے کریں کہ پیپر بکرم لے لیں جتنا بھی آپ کو نیک چاہیے ہے اب یہ پیپر جو ہے میں نے ہمیں سیکس انچ کا میرا نیک جو ہے وہ تیار ہے تو میں نے پیپر جو ہے وہ کتنا لیا آپ کو بتاؤں پیپر جو ہے جو میں نے نائن انچ کا لیا ہے اس طرح سے اور اس کی لیند وائز میں نے لیا ہے تقریبا ساڑھے سات انچ ٹھیک ہے ویٹ وائز اس کو میں نے نائن انچ لیا ہے اور لیند وائز میں نے اس کو تقریبا ساڑھے سات انچ لیا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اس کا جو چپکنے والا یہ والا حصہ ہے نا اس کو یہاں نیک کے اوپر رکھنا ہے اس طرح سے اس طرح ایک انچ اس سائیڈ پہ بڑھ جائے ایک ڈیڑھ انچ اس سائیڈ پہ بڑھ جائے اور بلکل اس طرح رکھیں تو ہلکا سا پریس جو ہے نا آپ نے اس کے اوپر ہلکا سا پریس آپ نے لگانا ہے بلکل چپکانا نہیں ہے ہم نے صرف ہلکا سا پریس لگانا ہے بس یہ دیکھیں اب اس کا جو دیکھیں اس کا فیکٹ ہے نا وہ سارا پورا کا پورا نیک کا جو فیکٹ ہے نا وہ اس پیپر کے اوپر آ گیا ہے اب اسی کے اکارڈنگ مجھے جتنا جتنا اس کو جہاں مجھے سلائی لگانی ہے میں اس کی جو ہائی لائٹ ہے اسے تھوڑا تھوڑا اندر رکھوں گی تاکہ سلائی کے ٹائم ہماری ہائی لائٹ جو ہے وہ بلکل بھی نیکی ہائی لائٹ جو کٹنگ میں نہیں آنی چاہیے تاکہ نیک ہمارا بلکل پرفیکٹ بنے یہ دیکھیں جو ایک سائٹ پہ ہم نے نشان لگا لیا آپ چاہیں تو دوسری سائٹ پہ بھی لگا لیں ورنہ ضرورت بھی نہیں ہے اسی کو ہم ٹرن کریں گے اتار کے تو یہ پھر بھی ایک جیسا جو ہے وہ کٹنگ ہو جاتا ہے اس کو اتار لیں گے یہ دیکھیں ایزی لی اتر گیا ہے اب یہاں سے پکڑیں گے اس کو سینٹر سے اور اس کی نیکی کٹنگ کر لیں گے بلکل آپ کے نیک کے ساتھ کا جس طرح کبھی آپ کو نیک چاہیے ہوگا بعض افعہ امرائیڈری نیک ہوتے ہیں تو یہ ہمارا یہ دیکھیں بلکل سائز ہمارا جو ہے وہ پرفیکٹ بن گیا ہے ٹھیک ہے جی اس طرح سے دیکھیں ہمارا نیک جو ہے وہ بلکل پرفیکٹ بن گیا ہے اگر آپ لوگوں کو ایک اور پروپنا ہوتا ہے بعض لوگوں کے ساتھ کہ نیک کا جو سائز ہے نا امرائیڈری ہے یا پرنٹیڈ ہے نیک کا سائز جو ہے آپ کا جو سائز ہے نا اس کے اکارڈنگ نہیں ہے یا تو وہ چھوٹا ہے یا تو وہ بڑا ہے پھر آپ کبھی بھی اس نیک کو فالو نہیں کریں آپ اپنا لیدہ سے ایک پیٹرن جو ہے وہ کٹنگ کریں پیپر کے اوپر اور اسی کے اکارڈنگ جو ہے اپنا نیک بنائیں باقی اس میں سے جو بھی کٹنگ ہوتی ہے اس کو ہونے دیں کیونکہ اگر آپ اس کو فالو کریں گی نا تو وہ کبھی بھی آپ کی کمیز کو سیٹ نہیں بیٹھے گا ٹھیک ہے آپ نے اپنا نیک جو ہے آپ نے صرف لمبائی چڑھا ہی دیکھنی اگر تو وہ سیٹنگ ہے اب اس کا بلکل سیٹنگ تھا تو میں نے اسی کے اوپر آپ کو بنانے کا طریقہ بتا دیا لیکن اگر چھوٹا بڑا ہے تو پھر آپ اپنے سائز کے کارڈنگ ہی چلیں ٹھیک ہے جی امید ہے آپ کو کافی کچھ آج کا سکھنے میں امید مل گیا ہوگا نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ